بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی حکومت نے انڈیا کے شہریوں پر ورکنگ ویزے پر مملکات آنے والوں کے لیے پلیس کریکٹر صرف ٹیک پی سی سی کی شرط ختم کر دی ہے نئے ورک ویزے پر آنے والے کسی بھی انڈیاں کو سعودی عرب کا ویزہ حاصل کرنے کے لیے پی سی سی پیش کرنا ضروری نہیں ہوگا انڈیا میں سعودی سوارت خانے کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا کے اس ٹریجک شراکت اور مضبوط طلقات کے تناظر میں انڈیاں شہریوں سے سعودی عرب کے سفر کے لیے پلیس کریکٹر صرف ٹیک پیش کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے سعودی سوارت خانے کا کہنا ہے کہ پی سی سی ختم کرنے کا فیصلہ دونوں ملکوں کی طرف سے بہمی طلقات کو مستقیم بنانے کی مشن کے تحت کیا گیا ہے سعودی سوارت خانے کا کہنا ہے کہ مملکات میں انڈیا کے بیس لاکھ سے زیادہ شہری تمیر و ترقی کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں اس پر وہ ہماری جانب سے قدر و منزلت کے مستحق ہیں واضر ہے کہ گزشتہ برش سے سعودی عقام کی جانب سے نئے ورک ویزے پر آنے والے انڈیاں شہریوں کے لیے پلیس کریکٹر صرف ٹیک کی شرط عید کر دی گئی تھی کریکٹر صرف ٹیک کے حصول کے حوالے سے انڈیاں شہریوں کا کہنا تھا کہ صرف ٹیک حاصل کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے جس میں وقت بھی کافی لگتا ہے پلیس کی جانب سے جاری کیے جانے والے صرف ٹیک میں اس عمر کی تصدیق کی جاتی تھی کہ مذکورہ شخص کا ماضی بیداغ ہے اور وہ کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمی میں ملاوث نہیں رہا دوسری خبر بھی شامل کرتے ہیں یہ بھی انڈیاں شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا کے شہر بالی میں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیراعظم نے اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات کی ملاقات کے دوران برطانوی وزیراعظم نے اعلان کیا کہ برطانیہ میں لیبر کی شدید قیلت کے پیش نظر وہ ہر سال تین ہزار بھارتیوں کو ورک ویزا جاری کریں گے اپنے برطانوی ہم منصب سے ملاقات کے بعد موڈی نے ٹوئٹ کیا کہ ریشی سونک کے ساتھ بالی میں مل کر خوشی ہوئی انڈین برطانیہ کے ساتھ اچھے تلقات کو بہت امیت دیتا ہے موڈی کا کہنا تھا کہ ہم نے تجارتی روابط بڑھانے سکوٹی تعاون میں بہتری اور لوگوں کے درمیان تلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی ہے واضح رہے کہ انڈونیشیا کے شہر بالی میں جی ٹوئنٹی موالے کا اجلاس جاری ہے جس میں اریزنٹائینا، اسٹریلیا، برازیل، کنیڈا، فرانس، جرمنی، انڈونیشیا، اٹلی، جپان، ریپبلک آف کوریا، میکسیکو، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکیہ، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں